یہ مالی سیکرڈ جگہ ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی جگہ کی سیکرڈنیس اتنی نہیں جتنی مسلمان جان کی سیکرڈنیس ہے اور انفورچنٹلی ہمارے یہاں تھرٹی ٹھرٹی فائف تھاؤزن پیلسٹینینز جو ہیں ہم کو قتل کیا گیا ہے سو میری کو اتنی زیادہ ہوپ نہیں ہے کہ اگر وہ مزید اقصہ کو گراتے بھی ہیں معاذ اللہ کہ مسلمان کچھ کریں گے میری کو اتنی ہائے ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے زبا کرو اور گائے جب زبا ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے جس کا قتل ہوئے اس کو مارا جائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا بی بی سی کی فرینکنسنس ٹریل کے نام سے فرینکنسنس کہتے ہیں بخور کو تو اس کی اوپر داکیومنٹری تھی تو وہ ایک عورت ہے وہ پورا میڈل ڈیسٹ ٹریل کرتی ہے اور فرینکنسنس کے بارے ہم بات کر رہی ہوتی ہے اس میں ایک بندہ تھا جس سے وہ انٹرویو کرتی ہے اس بندے کا نام ہے یہہودہ گلک ٹھیک ہے یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں جی الائی سی اس کا سرنم ہے وہ اس کی اوپر کام کر رہا تھا تھرڈ ٹیمپل کے اوپر کہ اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے اور تب سے لے کے تب سے خیر مجھے پتا لگا تھا اس سے پہلے سے یہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا اس کی اوپر صرف پرابلم ایک یہ ہے کہ اس جگہ پہ مزید اقصہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں ایک مقدس جگہ ہے اور تھرڈ ہولی سائٹ ہے اور یہودیوں کا صرف پرابلم یہ تھا کہ ہر اس کو گرائیں گے تو یا ٹرمائل ہوگا پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی لڑائی ہو سکتی ہے اتنی زیادہ ہوسٹائل سٹیٹس ہیں ہمارے ایر گرد ایک لیاس سے انہوں نے سب سٹیٹس کو نیوٹرلائز کر تو لیا اچھا ان کا ٹیمپل بنانے میں ایک رکاوٹ اور تھی ایک تو مسلمانوں کا مسجد اقصہ لیکن دوسری رکاوٹ یہ تھی ان کے ہاں کہ اس ٹیمپل کو بنانے کے لیے ان کو پیور پریسٹ چاہیے ہیں پیور ریبائیس چاہیے ہیں اور وہ پیورٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے ان کو ریڈ ہائیفر کے تھو اچھا وہ امپیورٹی کیا ہے امپیورٹی ان کی ہاں ان کی ٹریڈیشن میں امپیورٹی یہ ہے کہ اگر وہ کسی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگا لیں یا کسی اور انسان کو ہاتھ لگا لیں جس نے ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگایا ہوگا تو وہ ایک سینس آف سپیریچل امپیورٹی کے اندر ہوتے ہیں اور ظاہرہ ہر کسی نے آپ نے کسی سے مسافہ کیا ہوگا اس نے کسی نے غسل دلوایا ہوگا ڈیڈ باڈی کو تو ایوری ون اس کنسیڈرڈ کے دی آر امپیور اس لحاظ سے امپیورٹی بیلڈ در ٹیمپل یا تو انٹر در ٹیمپل تو اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے ان کو ایک ریڈ ہائیفر چاہیے جس کو وہ زبا کریں گے اس کو کریمیٹ کریں گے اس کی ایشز کو پانی میں ملا کہ اس سے جب نہائیں گے تو وہ پھر پیوریفائی ہو جاتے ہیں پھر وہ ٹیمپل انٹر کر سکتے ہیں تو یہ ریڈ ہائیفر ڈھونڈ رہے تھا اور یہ ریڈ ہائیفر کافی ریر ہے بیکاوز اس کے اوپر ایک بال بھی جو ہے وہ ریڈ کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے پیور ریڈ ہونا چاہیے یہ کاف جو ہے تو یہ بہت ریر ہے اور یہ بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے ٹیکسس سے ملا ہاں یہ جو آپ نے ون ہیر کی کہا یہ ٹو ہیرز کا نہیں انہیں کہا there must be not more than two ہیرز کوئی اس طرح اللہ علم مجھے جہاں تک پتا ہے کہ وہ ایک بھی اگر اس کے اوپر بال ہوگا نہ other than red تو وہ ایک blemished کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ fit نہیں ہے for that sacrifice اب یہ سارے ہیں یہ ان کی ساری ہے یہ ان کی پوری آگے یہ ان کی superstitious tradition دیں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انہوں نے اپنے جیسے christians نے اپنے دین کو paganism کے ساتھ mix کیا ہے اسی جہاں یہودیوں نے بھی کیا ہے بالکل ان کے ہاں بھی یہ practices جو ہیں یہ paganistic practices تو ٹیکسس میں ان کو ملا پچھلے سال پانچ ملے جن میں سے کہتے ہیں تین یا چار جو ہیں وہ ابھی صحیح سلامت ہیں اور ان کے بھی condition یہ ہے کہ ان کی دو سے تین سال عمر ہونی چاہیے پاس اوور بھی پاس اوور ہے کہ یودیوں ہوں گے ہاں فیسٹیبل ہاں سو وہ جب age ہوگی تب وہ sacrifice کر سکتے ہیں تو وہ age جو ہے آنے کو ہے بالکل بلکہ کہتے ہیں کہ اسی سال کے اندر اندر انہوں نے وہ sacrifice کرنا ہوگا تو ظاہر ہے جب وہ sacrifice کر لیں گے ان کے پریس پیوریفائی ہو جائیں گے تب وہ جائیں گے towards building the third temple and ظاہر ہے جب انہوں نے third temple بنانا ہے وہ کہیں اور نہیں بناسے تو اس کی جگہ مخصوص ہے حرم کے اندر ہی اس حرم کے اندر ہی بنانا ہے اس sanctuary کے اندر بنانا ہے اس sanctuary مزید اقصہ بھی ہے تو اب وہ مقصود اقصہ کو ڈھائیں گے اور وہاں پہ اپنا temple بنائیں گے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سب speculation ہے آپ prophecies کو دیکھ سکتے ہیں آپ اور میں قائل نہیں اس چیز کا کہ میں ان چیزوں پہ speculate کروں and میں یہ بھی کہوں یہاں پہ even جو ہمارے لیے قعبہ مسجد نبوی اور جو مسجد اقصہ ہے یہ مالی sacred جگہ ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی جگہ کی sacredness اتنی نہیں مسلمان جان کی sacredness ہے and unfortunately ہمارے یہاں 30 to 35,000 palestinians جو ہیں ان کو قتل کیا گیا so میری کو اتنی زیادہ hope نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد اقصہ کو گراتے بھی ہیں معاذ اللہ کہ مسلمان کچھ کریں گے میری کو اتنی high hopes and expectations نہیں ہے کہ ایسا کوئی آرمگنن شروع ہو جائے گا مسلمان کی خیرد جاگ جائے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ تعالی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے زبا کرو اور گائے جب زبا ہوگی تو اس گائے کے اس ایک حصے کو گوش کا ایک ٹکڑا اٹھا کے جو مقتول ہے جس کا قتل ہوا ہے اس کو مارا جائے گا تو اللہ اپنی قدرت سے اس مقتول کو زندہ کر دے گا اور مقتول خود اٹھ کے قاتل کا نام بتائے گا تو یہ ایک بڑا یعنی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ ظاہر کرنا تھا اور اس میں بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ بنی اسرائیل کو کھلی آنکھ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں ورنہ گائے کا گوش مردے پہ لگاؤ تو اس میں کیا اس میں کونسا کوئی سائنٹیفک کوئی لوجیکل بات ہے جس سے مردہ زندہ ہو کوئی سائنٹیفک لوجیک تو نہیں ہے اللہ اپنی قدرت سے کرے گا اور گائے یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ گائے زبا کرو اور گائے کا گوش قاتل کے لگاؤ اس کی حکمت بعض علماء نے یہ بیان کی ہے اور اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ تور پہ گئے ہیں تو پیچھے بنی اسرائیل نے گائے کا بچھڑا بنا کے سونے کا اس کی پوجہ کرنا شروع کر دی حالانکہ جو مشرک ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں گائے کی عام طور پہ نہیں کرتے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فیرون کے دور میں گائے کی پوجہ پارٹ کا کوئی نظام رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا این ممکن ہے کہ یہ حکمت ہو اس میں کہ یہ چونکہ ایسی قوم میں رہے ہیں جہاں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو ان کے دل میں توحید کو راست تو اللہ تعالیٰ نے این ممکن ہے میں این ممکن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کوئی اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے ہمارے پاس لیکن علماء کا قول ہے جس کی تائید ہوتی ہے ان چیزوں سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے گائے کی جو معبود ہونے کا تصور ہے اس کو بلکل کھرچ کھرچ کے نکالنے کے لئے کہ بھئی گائے بلکل ایسے ہی ایک جانوار ہے جیسے بکری ہے جیسے دنبائے جب چاہتے ہو کٹ کے کھا جاتے ہو تو یہ بھی ایک ایسا جانوار ہے دودھ لو جب دودھ دینا ختم کر دے کٹ کے کھا جاؤ ویسے کسی کو اپنی گائے سے محبت ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے وہ اس میں نہ کٹ کے کھائے ویسے جب ہم جانوار پالتے ہیں محبت ہو جاتی ہے تو وہ تو بلی سے بھی ہو سکتی ہے کتے سے بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو اور بھگری سے بھی ہو جاتی ہے اس میں گائے کی تو کوئی خاصیت نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن نورملی گائے کو مقدس سمجھ کے نہ کٹنا یہ اسلام کی تعلیمات کے بلکل خلافی ہے اس میں شرک کا شائبہ ہے تو اس لیے بنی اسرائیل سے حکم کو حکم دیا گیا گائے کٹو گائے جب کٹو گے تو ان کے دل میں گائے کا تقدس نکلے گا تو این ممکن ہے تو اب یہ یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہیں گائے زبا کرو تو اب ایک دم نا چونکہ شرک سے معنوس ہو چکے تھے گائے کو بچھڑا بنا کے عبادت بھی کر چکے تھے اور فیرونیوں میں بھی ایسے گائے کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ رہ رہ کے کچھ نہ کچھ تقدس آگیا تھا گائے کا تو ایک دم ان کو دماغ میں خیال آیا اور کہنے لگے اے موسیٰ اتتخید انواحوز ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ مزہ کر رہے ہیں کیسی عجیب عجیب باتوں کا آپ ہمیں آڈر دے رہے ہیں حالانکہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ پیغمبر کے حکم کے آگے چونو چرا نہیں کرتا یہ بالکل اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بقرائید کے دن گائے بقرے کاٹنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرائید کے دن جانور کاٹنے کا حکم دیا انہوں نے یہ لفظ نہیں کہہ کے یا رسول اللہ کیسی بات کا حکم دی رہے ہیں آپ بلکہ فوراں بڑھ چڑھ کے انہوں نے قربانی کرنا شروع کر دی تو یہ فرق تھا صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا بقرائید میں اللہ نے حکم دیا جانور کاٹو ہم کاٹ دیں گے اس لئے کہ پیدا اللہ نے کیا اور جو دوری علم حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے تو اللہ نے فرمایا ماہیہ کڑی گائے وہ بنی اسرائیل نے کہا ماہیہ کڑی گائے قالا انہو یقولو انہا بقرت لا فارز ولا بکر وہ نہ تو معمر گائے ہو نہ بالکل بچی ہو درمیانی ایج کی گائے ہونی چاہیے بلنا ہمیں بتائے وہ مالا انہا کلر کیسا ہونا چاہیے گائے تو کالی بھی ہوتی ہے سفید بھی ہوتی ہے لال بھی ہوتی ہے کلر ذرا ڈیفائن ہو جائے تو ذرا ہمیں ذرا تسلی ہو جائے گی قالا انہو حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھیں اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو چاہے کلر لیکن اللہ نے بھی ان کو سزا دی کہ جب پوچھ رہے ہیں تو پھر یہ والا کلر ہونا چاہیے انہو یقولو انہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو بقرت سفرا زرد رنگ کی گائے ہو فاقع اللونہا چمکتا ہوا زرد رنگ تسرن ناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دیں اب لاؤ ایسی گائے لیکن ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی تھی تو کہنے لگے ادعو لنا ربک یبیل لنا ماہی اللہ سے پوچھیں کڑی گائے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہی زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں ان البقرہ تشابہ لینا گائے کے معاملے میں ہم ابھی بھی کنفیوز ہیں گائے ہم پر مشتبع ہو گئی ہے لیکن ایک جملہ ان کی زمان سے اس دفعہ اچھا نکل گیا وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ اگر اللہ نے چاہا یعنی انشاءاللہ لَمُحْتَدُون اللہ نے چاہا تو اب ہمیں پتا چل جائے گا حدیث میں آتا ہے یہ انشاءاللہ کہنے کی برکت تھی کہ اگلے سوال کے جواب ملنے پر انہوں نے گائے زبا کر دی اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان پر اللہ کا عذاب آتا کیونکہ اگلے سوال کا جواب بھی ان کو ملتا اس کے بعد بھی یہ نہ کرتے پھر وہ اور سوال پوچھتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا کہ تم نے کرنا نہیں ہے حجت بازی کرنی ہے بس تم نے تو اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہہ دیا ہے انشاءاللہ انہوں نے در رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تھپڑ نہ لگا دیں جیسے وہ قبضی کو تھپڑ مارا تھا وہ مر گیا تھا تو جو پوچھنے گیا ہوگا قوم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کو بھی تو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب تیسرے سوال پہ کہیں حضرت موسیٰ کا چانٹا نہ آ جائے تو اس لیے اس نے کہا اے موسیٰ آپ بس اب ایک اور بس ایک بات رہ گئی ہے وہ بتا دیں اور انشاءاللہ اب ہم میں پتا چل جائے گا کونسی گائے یعنی اللہ نے چاہا تو مزید سوال پوچھنے کی نوبت نہیں آئی قال انہو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بخرتن لازلولن ایسی گائے نہیں جو مسخر ہو یعنی حل چلاتی ہو تو سیر الارض جو زمین میں حل جوتی ہو کیونکہ وہ اس گائے کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے جو بیچاری گائے دیکھیں جو حلوں میں ہوتی ہیں ایسی ہڈیوں کا انٹرپنٹر ڈھیلا ہو چکا ہوتے ہیں وَلَا تَسْقِلْحَرْس اور نہ وہ کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو کیونکہ اس پہ لاد کے ڈول جب رکھے جاتے تھے ویٹ لیفٹنگ کا کام اس سے لیا جاتا تھا تو وہ بھی ظاہر ہے اس کا بھی انٹرپنٹر ڈھیلا ہو جاتا تھا تو ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے گھر کی پلیوی جیسے ہم قربانی میں گائے لینے جاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں بھائی گھر کی گھر کا پلاوہ جانور ہے بلکل بڑے نازو نخرے سے اس کو کھلایا پلایا گیا کام مامنی لیے گا اس سے تو اس ٹائپ کی گائے مسلمت اللہ شیعت فیہا ہر عیب سے پاک ہو لا شیعت فیہا کوئی عیب نہ اس میں قالو اب چونکہ ڈرے ہوئے تھے تھے تو بہرحال مسلمان ایمان تھا اللہ پر تو کہنے لگے الان جیت بالحق اے موسیٰ ہون تسی صحیح بات کر دیو الانہ کا مانا کیا ہے اب رائٹ ناؤ کہتے ہیں نا انگلیش میں اب ہون جسے پنجابی میں جو ہم نے سنایا تلفز میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے بھائی ہون آپ نے صحیح بات کی ہے فَدَ بَحُوحَ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے زبا تو کر دی گائے وَمَا قَادُو قَادَ یَقَادُ بہت قرآن میں آتا ہے یاد رکھیں قَادَ اصل میں قَعیدہ تھا سمیعہ کی طرح یا قَادُ اصل میں یک یدو تھا تو اس کا مانا ہوتا ہے سمیعہ یسمہ کی طرح ہے اس کا مانا ہوتا ہے بہت جلد کوئی کام کر لینا یعنی بہت جلد جیسے قَادَ میں اگر اپنے بارے میں کہوں گا یا میں کسی شخص کے بارے میں کہوں گا قَادَ زَيْدٌ يَفْعَل قریب ہے کہ زید یہ کام کر لے بس جو کرنی والا ہوتا ہے going to do جسے انگلیش میں کہتے ہیں I am going to do this یا I am about to sleep جیسے کہتے ہیں میں بس سونے ہی والا ہوں یا I am going to sleep یا I am going to take rest یا I am going to do this کچھ بھی اس طرح کے جو structure استعمال ہوتے ہیں انگلیش میں بھی اردو میں بھی بس میں کرنے والا ہوں یا یہ کام بس ہونے ہی والا ہے I am about to reach میں پہنچنے ہی والا ہوں تو یہ ہے قَادَ یا قَادُ کا مطلب اور ماں قَادَ کا مطلب یہ کام ہونے ہی نہیں والا ہے یعنی اس کے اُلٹ کر دیں آپ اس کو تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ یہ ایسے تھے ہی نہیں کہ یہ کام کر لیتے یعنی بجائے اس کے کہ یہ کام ہونے ہی والا ہے بلکہ یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں یعنی اس کے بالکل اپوزٹ ہے یہ تو اللہ فرماتے ہیں ایک قریب تھا کہ یہ نہیں کرتے یہ کام یعنی اس بات کے انتہا تک پہنچ گئے تھے کہ اب انہوں نے اگلا سوال پوچھ کے سوالات کا دروازہ ہی بند کر دینا ہے اور عذاب آ جاتا ہے لیکن بس کر لیا انہوں نے اللہ کی رحمت ہو گئی تو یہ تھا آٹھمہ رکوع